اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب کیانل دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا ایک مسائل کا امبار جو ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ پاکستان کرکڑ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ان مسائل میں دو تین چیزیں ہیں جس کو آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اور اس حوالے سے کچھ بات کی ہے سابق کپتان راشد لدیف صاحب نے تو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں جنون بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بحث نہیں ہو سکتی وہ ایسی بات کرتے ہیں جس کے اوپر جو ہے ہر کوئی ایگری کرتا ہے ان کا پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے راشد لدیف صاحب کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ اس کے نظر سینٹرل کانٹریک کا جو معاملہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہیں اس کے اندر میں اپنی اگر بات کروں تو زکا شرف صاحب کی کرسی جو ہے اس کے اوپر بھی خطرہ آ رہا ہے ورلڈ کپ سے ڈیڑھ مہینہ پہلے تقریباً یہاں پر پاکستان کے اندر ایک بار پھر چیئرمن پی سی بی کی کرسی کو میزیکل چیئر بنانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب سینٹرل کانٹریک کے اوپر کھلاریوں کے معاملہ جو ہیں وہ پی سی بی کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر پڑے گا کیونکہ اگر آپ یہ والی بات دیکھیں کہ کھلاری جو ہیں وہ محمد رزوان بابا رازم شاہنشاہ آفریدی شاداب خان فخر زمان اور دیگر جو جتنے بھی کھلاری ہیں جو لیکس کھلنے کی اہلیت رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہیں اب اگر ٹیم کے سینٹرل کانٹریک کے اوپر دستخط نہ کریں تو پاکستانی ٹیم کے ساتھ کیا ہوگا یہ ایک سوچنے والی بات ہے راشل لطیف صاحب نے پورے انٹرویو کے اندر کیا بات کی ہے خاص بات کیا کی ہے وہ خاص خاص باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے لیے کیا چیز مشکل ہونے والی ہے صاحبی کپتان راشل لطیف کا یہ کہنا ہے کہ ایشیا کپنے پاکستان کے پاس فتح کا اچھا موقع ہے بلکل سب جانتے ہیں والی بات انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کی خاص طور پر فاس باولنگ بہت اچھی چل رہی ہے خودانہ خاص تھا تمام کھلاڑی اسی طرح فٹ رہے کوئی انفٹ نہ ہو تو پاکستان جو ہے وہ اچھی کارکردگی کا مزارہ کر سکتا ہے بھاتی ٹیم کے انہوں نے کہا کہ کچھ مسائل ہیں پاکستان کو اچھی فائٹ کر کے جیتنا چاہیے بھاتی ٹیم کے اندر اندرونی سیاست ہے کچھ انفٹ کھلاڑی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے ہیں اور جو کھلاڑی ٹیم کے اندر ہیں ان کی فارم بھی نہیں ہے اس لیے ان کے مسائل جو ہیں وہ کم ہونے کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ بابر آزان نے پاکستان کرکٹ کے لیے جو کر دیا ہے وہ ایک عظیم پلیئر کے نشانی ہے کپتان بننے کے بعد ان کی کارکردگی میں نمائیہ بیتری آئی ہے راشی لطیف نے یہ بھی کہا لیگز میں شرکت اچھی بات ہے ہماری ایکسپورٹ تو بند ہیں ہم پلیئرز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں ویسٹ انڈیز یہی کر رہا ہے پی سی کوئی اس کے معاملے میں دیکھنا اور ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے سب لیگز کے لیے ایک قانون بنانا چاہیے پی سی بی کو کسی ایونٹ میں فری تو کہیں دس ہزار کا این او سی دیا جا رہا ہے یہ مناسب بات نہیں ہے کہیں آپ فری مینوسی دے رہے ہیں کسی کو بولتا ہے کہ پیسے دو بھائی سینٹرل کانٹریک کی رفت ہم دگری کرنے سے مسائل حد ہونے کے سوال پر راشی لطیف نے کہا کہ بظاہر تو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ تیس لاکھ کے بجائے پیتالیس لاکھ ایک کھلاڑی کو مل رہے ہیں لیکن دوسری جانت دیکھیں تو کسی کو آٹھ لاکھ ڈالر کا کانٹریک چھوڑنا پڑ رہا ہے آٹھ لاکھ ڈالر اہمیت رکھتے ہیں اور اگر وہ کانٹریک چھوڑے اور وہ پیتالیس لاکھ روپے جو پی سی بی سے مل رہے اس کے لئے کھیلے تو ایک سوال تو بنتا ہے کہ بھائی آگ کے ساتھ میں کیوں کھیلوں انہوں نے کہا کہ سال میں پی ایس ایل کی سوا پلیئرز لیگ بھی ایک ہی کھیل سکتا ہے صرف ایک لیگ سکتا ہے پاکستان گرگٹ بورڈ یہ اجازت دیتا ہے کھلاڑیوں کو کہ صرف ایک لیگ سکھلیں اور اگر جائزہ لیے جائے تو اس کا ایک پیچیدہ صورتحال ہوتی بھی نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر فرض کریں بابر آزم شادہ افکان محمد رزوان امام الحق فخر زمان شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ سینٹرل کانٹریک پر دستخط نہیں کریں تو کیا ہوگا یہ تمام کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستان کی ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں ان کے بغیر ٹیم جو ہے وہ کیسی ہوگی ایک شیر ہوتا ہے اس کے دات نکال لو بغیر دات کا شیر جو ہوتا ہے وہ کس حد تک لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں درا سکتا ہے وہی والی چیز ہوگی فیننس اور سپورٹس منیجمنٹ کے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر راشیل عطیف کہہ رہے ہیں کہ پی سی بی کو کوئی اچھا فارمولا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کھلاڑیوں کو کلیر پاورز کا تاثر نہ ہو اور پی سی بی کا کام بھی پورا ہو جائے انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد عجربیکار کھلاڑی ہیں محمد حارس جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تجربی کی بنیاد پر سرفراز احمد جو ہے اس کو ٹیم کے اندر شامل ہونا چاہیے تر نہ کہ محمد حارس کو لیکن ہمارے چیف سیلیکٹر ان زمام الحق صاحب کو جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ورلڈ کپ کے اندر ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو دیکھیں اور اس کے بعد اس چیز کے اندر کوئی تبدیلی بھی کر لیں اور ایک اور چیز جو پاکستان کی کرکٹ کو متاثر کر سکتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ پی سی بی مینجمنٹ کمیڈی کے سربراہ زکا شرف کو ہٹانے کے لیے ایک سمجھ ہے جو وزیراعظم آفس کو ارسال کر دی گئی ہے اور سمجھ وزارت بینل صوبائی رابطہ کمیڈی کی ڈالی سے بھیجی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر کی گئی تقریروں کو ختم کرتے ہوئے زکا شرف کو فوری طور پر ان کے عوضے سے ہٹائے جائے چیئرمن فیڈرل لینڈ کمیشن کو بھی عوضے سے ہٹانے کی سمجھ وزیراعظم کو بھیجوائی گئی ہے یاد لائے کہ سابقہ وفاقی حکومت نے پانچ جولائے دوہزار تیج کو پی سی بی کی نئی مینجمنٹ کمیڈی بنانے کی مذہوری دی تھی اور زکا شرف کو کمیڈی کا چیئرمن منتخب کیا تھا اب زکا شرف اگر ایسے ٹائم کے اوپر ہٹتے ہیں جب سینٹرل کانٹریٹا معاملہ بھی ہوا کے اندر ہے اور قومی ٹیم کی اور پی سی بی کی خاص طور پر جو تارکدگی ہے اور جو ایشیا کپ پی سی بی کے بینر تلے ہو رہا ہے اگر ایشیا کپ کروانے والا ہوسٹ ملک کا چیئرمن اپنے عوضے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں کسی نے نہیں سوچا ہے شیکردہون جو انڈیا کی ٹیم کے بہت سابق کہیں گے ان کو یا پھر ابھی بھی موجودہ کھلاری ہیں وہ شیکردہون نے ایک پاکستانی ٹیم کے لیے ڈریم ٹیم کا اعلان کیا ہے اس میں کوئی پاکستانی کھلاری کو شامل نہیں کیا گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں بھارت میں شیڈول ورڈ کپ جیتنے کے دعویدار پاکستانی ٹیم کے پلئر کو شیکردہون نے اپنی ڈریم ٹیم میں شامل نہیں کیا ہے باتی اپنر شیکردہون نے دوہزہ تیس کے ورڈ کپ کے لیے ڈریم ٹیم کا انتخاب کیا اور تاجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی پاکستانی کھلاری کو شامل نہیں کیا دہون کی جانے سے ورڈ کپ کے لیے جس ٹیم کا اعلان کیا گیا اس میں بھارتی کپتان روحی شرما ویراج کولی آسٹریلوی کھلاری مچل اسٹار افغان لیگس وینر راشد خان اور جنوبی افریقہ کے ربادہ کو شامل کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مچل اسٹار کی ٹیم شاملیت کی وجہ سے بالنگ میں شاہین کے انتخاب نہیں کروں گا بلکہ ان کی اضافی رفتار اور چھال کے باعث ینوبی افریقہ کے ربادہ کو اسکارٹ کے اندر شامل کروں گا انہوں نے قبل اس وقت بھارت کے سابق رکیٹر ورندر سہوات سارو گانگولی اور معروف کمبنٹیٹر آکاش شوپڑا نے بھی ورڈ کپ دوہزار تیس میں پاکستان کو سیمی فائلنس کھلنے والی ٹیموں میں شامل کیا تھا لیکن شیکر دھون جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نفرت ہوتی ہے نا پاکستان سے ایک طرح سے آپ اگر انڈیا کے اندر رہتے ہیں اور پاکستان سے نفرت نہ کریں تو آپ کو بہت زیادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات سے بچنے کے لیے انڈیا کے مسلمان ہو یا ہندو لوگ ہو یا پھر سابق کھلاڑی ہو وہ لوگ ان مشکلات سے بچنے کے لیے بہت زیادہ وہ پاکستان کی برائیاں بھی کرتے ہیں اور پاکستان کو کسی خاتے میں بھی نہیں لاتی لیکن ان کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آکاس چوپڑا یا پھر وکران گپتا جیسا جگرہ جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنی فکر کرتے ہیں اور سچ بولنے سے گھبراتے ہیں یہی سچ بولنے سے روکنا جو ہے وہ ان کے لیے پائدے مند ہوتا ہے انڈیا میں خاص طور پر اگر آپ کو رہنا ہے تو ذرا سچ جو ہے وہ ڈھکا چھپا رکھ کے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنا پڑتا ہے یہی کچھ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جو انڈیا کے اندر موجود ہیں جو اپنی جان بچانے کی کوششیں کرتے ہیں اور صحیح تبصرہ نہیں کرتے پاکستان کو گالیاں دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ اگر پاکستان کی اچھائی کرتی یا کوئی اچھی بات کر دیا آپ نے یا ایسا کچھ کر دیا جو پاکستان کی صحیح معنوں میں تاریف ہوگی تو پھر وہاں پر انڈیاں لوگ جو ہیں وہ ان کا جینہ دوبر کر دیں گے یہی کچھ ہوتا ہوا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شیکر زون نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے کسی پاکستانی کھلاڑے کو اپنی ڈریم ٹیم کے اندر شامل نہیں کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں ان کے لیے جو مشکلات ہوگی وہ خود ہی جھلنی ان کو ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا اس لیے انہوں نے بولا کہ جان چھڑا اپنی ڈریم ٹیم کا اعلان دو رہا اگر نہ بھی کرتے تو کون سا زمین آسمان ایک ہو جاتا شیکر دھون کی ڈریم ٹیم کے اعلان کے بعد کون سا پاکستان نیچے آ گیا یا پاکستان کے لیے کون سا مشکلات ہو گئیں ایک خبر تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کس طرح کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے اور سج بولنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کر اگر ہم سوچیں تو میں کھل کر انڈیا کی ٹیم کی تعریف بھی کر چکا ہوں اور برائی بھی تو کرتا ہی رہتا ہوں لیکن پاکستان میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ انڈیا کی ٹیم کی تعریف کریں کسی کھلاری کی تعریف کر دے یا کچھ کر دے جان آپ کی محفوظ ہے لیکن انڈیا کے اندر ایسا نہیں ہے اسی لیے سب لوگ جو ہیں وہ اسی طرح دھکی چھپی باتیں کرتے ہیں تاکہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں وہ اپنی فیملی کو محفوظ کر سکیں یہی کچھ آج کل انڈیا کے اندر ہو رہا ہے دعا ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں لیکن ہمارے دعا کرنے سے اگر چیزیں صحیح ہوتیں تو اب تک صحیح ہو چکی ہوتیں ویڈیو آپ نے دیکھی ہے آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس ڈریم ٹیم کے اوپر اور جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے اوپر جو مشکلات پڑ رہی ہیں آنے والی ہیں اور راشی لطیف کا جو بیان ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ